اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہیں ڈلی سکس ٹائل اچاری بریانی یہ اچاری بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کوکر میں آدھا کلو مٹن ڈال دیا ہے اس مٹن کو ہم نے اچھا سے دھولیا تھا مٹن ڈالنے کے بعد ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے گوشت میں پانی ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس میں دو ٹیبل سپون دھنیا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں سوفٹ ڈالیں گے اور یہاں پہ لسن اور پیاس ڈالیں گے پیاس کی ایک پوٹی کو ہم نے دو حصوں میں کٹ لیا تھا پیاس کو اس میں ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جیسے کی آپ کو دکھ رہے ہیں کھڑے مسالے اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں تیز پتے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں ایڈ کرئے اور پھر چمچ کی مدد سے ایک بار اسے اچھے سے چلا لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پریشر لگا دیں گے اور تین سے چار سیٹی آنے تک پکائیں گے گوشت گل چکا ہے اب ہم دوسرا ایک پتیلا چڑھاتے ہیں اب ایک الگ پتیلا ہم گیاس پر رکھیں گے اور اس میں کم سے کم سو ملی لیٹر تیل ڈالیں گے اور پھر اس تیل میں دو بڑے سائز کے پیاس جنہیں ہم نے سلائسٹ کٹ لیا تھا انہیں بھی ہم اس میں ڈالیں گے پیاس کو اس میں ڈالنے کے بعد آپ پیاس کے براؤن ہونے تک اسے فرائی کیجئے جب پیاس اچھے سے براؤن ہو جائے تب آپ اسے تیل سے الڑ کر لیجئے اب یہاں پہ کچھ کھڑے مسائلیں جن میں زیرا، لانگ، چھوٹی الائچی، دیش پتہ، جاویتری اور کالی مرچ ہے جنہیں ہم اس تیل میں ڈال دیں گے جب یہ کھڑے مسائلیں چٹکنے لگ جائے تب اس کے بعد ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں موسیقی اور ان مسائلوں کے تھوڑا اچھے سے بھون جانے کے بعد جو ہم نے یقنی میں گوش ڈالا تھا اب اس گوشت کو یقنی سے نکال کے ہم اس تیل میں ڈال دیں گے گوشت کو ان مسائلوں میں ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے بھون لیجئے موسیقی گوشت کو اس میں ایک دو بار بھوننے کے بعد اب ہم اس پر سو گرام دہی پھٹا ہوا اور ڈالیں گے موسیقی دہی اس میں ڈالنے کے بعد گوشت کو دہی کے ساتھ اچھے سے بھون لیجئے موسیقی دہی جب اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے دو بڑے سائز کی ٹاماتر لیا ہے جنہیں ہم مہین کاٹ لیں گے موسیقی ٹاماتر کو اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہری مرچ کا اچار ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے کم سے کم اس میں تین ٹیبل سپون ہری مرچ کا اچار ڈالا ہے اچار ڈالنے کے بعد آپ اسے ایک بار بہت اچھے سے مکس کرنی جائے گا موسیقی موسیقی اچار کو اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے آپ اس میں اس حساب سے نمک اٹ کریں گے کہ آپ پہلے ہی یکنی میں نمک ڈال چکے ہیں نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون پیلی مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اس میں پیلی مرچ کا پاوڈر ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے بھون لیجے گا تاکہ جو اس میں ٹامٹر پڑے ہیں وہ گل جائے موسیقی موسیقی جب اس میں پڑے ہوئے مسالے اچھے سے بھون جائیں تب ہم اس میں یکنی ڈال دیں گے لیکن آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ یکنی کو آپ کو چھان کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے کھڑے مسالے اس کے ساتھ نہ آ جائیں موسیقی اب اس میں اُبال آنے کے بعد ہم اس میں آدھا کلو باسمتی چاوہ لائٹ کریں گے جسے ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا موسیقی 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 اب ہم اس میں ڈھککا ڈھک دیں گے اور اُبال آنے تک اسے پکائیں گے جب چاول کا پانی بلکل سوک جائے اس کے بعد آپ کے وڑے میں فوڈ کلر ایٹ کرنے کے بعد آپ اس میں ایسے ڈال دیجئے کے وڑا وارٹر اس میں ایٹ کرنے کے بعد جو ہم نے فرائیڈ پیاس لیا تھا اس پیاس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد آپ اسے دس منٹ تک دھیمی آج پہ پکنے دیجئے دس منٹ کے بعد یہ جو آپ کی بریانی ہے یہ آپ بن کے ریڈی ہے اب یہ سرب کیے جانے کے لیے ریڈی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی 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 موسیقی